مرسیڈیز بنز نے اپنی مکمل الیکٹرک گاڑی EQA 250 متعارف کرا دی یہ کامپیکٹ SUV 66.5 WE بیٹری پیک سے لیس ہے جو فل چارج پر 300 میل تک سفر کر سکتی ہے جرمن کمپنی کی یہ گاڑی مختلف ممالک میں فروری سے دستیاب ہوگی اور موسمیں بہارہ میں انہیں مل سکے گی مرسیڈیز نے یہ گاڑی تیسلا موڈل وائے کے مقابلے میں پیش کی ہے جس کا مقصد شہروں سے تعلق رکھنے والے نوجوان سارفین کو اپنی طرف کھینچنا ہے اس SUV میں 190 ہارس پاور الیکٹرک موٹر 375NM ٹارک کے ساتھ ہے گاڑی میں موجود بیٹری DC کرنٹ سے چارج کی جا سکتی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ گاڑی 9 سیکنڈ میں صفر سے 100 کلومیٹر کی رفتار پکڑ سکتی ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے دوڑ سکتی ہے کمپنی نے بتایا کہ مستقبل میں ایک فور ویل ڈرائیو ورزن بھی پیش کیا جائے گا جرمنی میں اس گاڑی کی قیمت 47,540 یورو یعنی کہ 92 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد رکھی گئی ہے گاڑی کے اندر ایک وائٹ سکرین 10 انچ سے بڑے ڈسپلے کے آپشنز دیے گئے ہیں گاڑی کے اندر کمپنی کا سیکنڈ جنریشن MBUFX انفرٹینمنٹ سسٹم دیا جا رہا ہے جس میں بٹن نہیں بلکہ ڈیجٹل اور آواز سے اسے کنٹرول کیا جا سکے گا مرسیڈیز اس گاری کے ذریعے الیکٹرک گاریوں کی مارکٹ میں داخل ہو رہی ہے اور امکان ہے کہ جلد ہی کم قیمت الیکٹرک گاری کو بھی متعارف کرایا جائے گا امزالی کشمیری برائٹ سٹا ٹی وی پاکستان